قائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَيَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاقِي وَطَاهَرَقِي وَاسْتَفَاقِي وَا لَا نِسَاءِ لَا آلَمِينَ سَلْوَاتُ مَوَاجَ بُلَا عزراتِ گرامی سَدَاتُ مُمِنِين سَلَامُ لَيْكُمْ تَوْفَا يَعَلِي مَدَد چند منٹ دی حاضری بار ماں کا توڑا ملائے تھے اونا قبول فرماونا جڑے چار جملے پڑھنے نیاد دے جناب سعیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین امول حسنین دی شان دی پڑھنے قرآن پاک دی شیعہ سنی فائیو تلابت کر جاؤ تاریخ دا مطالعہ کر جاؤ حدیث دیور کردانی کر جاؤ تاریخ وچ دو بی بیاں بطول نامتیاں حدرییاں ہیں دو بی بیاں بطول نامتیاں ایک عیسیٰ دی ماں مریم بطول ایک حسنین دی ماں ظاہرہ بطول بطول کے سبی بینو کہیں دین لغات الحدیث وے علامہ وحید زمان لکھ دینے لم ترہ حمرہ تن قط بطولو سبی بینو کہیں دینے جنہیں ساری جنگی نجاست نو دٹھا نامتیاں شیعہ سنی فائیو جڑی پہلی بطول جناب مریم اللہ نے قرآن وے چودیاں مختلف صفتان دا ذکر کیتا ہے لیکن میں تیسرے پارے سورہ آل عمران دی تیروے رکو دی پہلی آئے تو پڑھئیے جنہیں چلہ پاک نے پہلی بطول جناب مریم دیاں بیک وقت چار صفتان بیان کیتیاں آئتاں جناب مریم والیاں پڑھ رہے ہیں ذکر فخر مریم دا سنانا مقرآنی سمجھ بچاگئی سردار بچاگئی آہ حاضری میں آویں کو پانچ ڈاز منٹ دینی ہے تو وعد نہیں پہلی صفت جناب مریم دی آواز قدرت آن دی آواز اللہ بھر بایا میرا سونا حبیب وہ وقت یاد کر جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اے دا مطلب ہے جی دو فرشت مریم نال گفتگو کر رہے سنو دو پاک رسول حاضر بی سین حاضر بی سین شیعہ سنی بھائیو پہلی صفت جناب مریم دی کہ فرشتی آو دینال گفتگو کیتی آو دینال ہم کلام ہوئے مگڑچا کالیا جی ساہتی دی میں شان سنا من لگاو دی شان نیرالی جی دے نال فرشتے گفتگو کرنو نو مریم کہیں دنے جی دے گھارا کے فرشتے چکی چلانو نو زہرا کہیں دے حضر سوایکن مہر کا کتاب یار ریاض نظر آئے حضرت عبو ذار جو بی بی پاک دے کارا ہے کپڑا لٹکیا سی حوادہ جونکایا کپڑا پیچھے اٹیا دروازے فائزر رہا کہ دو تو ہنو فی بیتے ہی حضرت عبو ذار رضی اللہ نو دی نظر پائی بی بی پاک دے چکی چکی اے جڑی اپنے آپ پہ چال دی حضرت عبو ذار نے پاک رسول نے جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ مولا علی نے بلاننے سیکھ لیا کوئی موجزہ بکھانا ہے حضور فرمایا کہیں دھتا ہے تو آجی بیٹی تے دروازے تکیا کپڑا لٹکیا سی ہوا ہے یہ چونکایا کپڑا پیچھے اٹیا سامنے چکی ڈٹھی ہے جڑی اپنے آپ پہ چال دی نبی پاک سابل اللہ کے ارشاد فرمایا یا بازارن امال امکانا لیلہ ملائکتن سیہین فلارد قدب چلو بے مہناتیان محمد نبی پاک فرمایا ابودار تونی جان دالنہ نے چند فرشتیاں دی ڈیوٹی مقرر کیتی ہے جنہیں فرشتے میری ظاہرہ دی خدمت کار دے آجی میری بیٹی اللہ دی عبادت کر کے لیٹی یہ عبادت اللہ نے جبریل یہ فرشتیاں پہیدی تاہ میری عبادت چھڑو ظاہرہ دیکھا جا کے نوکری دے اگر سنیئے تساں گر لگڑی ہے جڑی سنا من والی ہے مغلچہ کارے ہو قرآن میرے ہتھ وچے پہلا پا رہا ہے سورہ بکرہ شریف ہے فرشتیاں دا کام کیے فرشتیاں دا کام میں اللہ دی تسبیح بیان کرنا تقدیز بیان کرنا یہ اللہ نے فرشتیاں دا بی بی بیتے کار نوکری واسطے پہ گیا تی دا مطلب اللہ نے اپنی عبادت چھڑائی سورہ بکرہ چوازے قدرتاں دیا مانان ساکھ میں نا آیا تنو نون سے آنا تب خیرے میں نخاؤں میں سلحا اللہ فرمایا میں خالق اس وقت تک پہلا حکم واپس لائندہ نہیں جابتا گو دے تو بہتر حکم نازل نہ کر دے مسلمانہ فرشتیاں پہلا حکم سی اللہ دی باد دا دوسرا حکم سی زہرہ دے کارا کے چکی چلان دا اللہ کہیں دا پہلا حکم واپس لائندہ نہیں جابتا گو دے تو بہتر حکم نازل نہ کر دے مسلمانہ فرشتیاں دے کارا کے چکی چلان دا اگر فرشتیاں دی اپنی عبادت تو افضل نہ ہوں دا اللہ فرشتیاں دے کارا کے چکی چلان دی اپنی عبادت تو افضل اللہ جانے سعیدو تو اڈی تا دی دا مقام کی ہوئے پہلی صفت جناب مریم بھی فرشتیاں دے نلکفت کو کی چاہو دلی صاحب گفتگو کرنا ہور گل لے کسے شہزادی دے شہزادیاں دے جوڑے لے کے انہوں نے جھوڑے لے یہ ہور گل لے دوسری صفت بڑی جلدین علم ہے گفتگو کرنا ہے دوسری صفت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی مریم و بی بی ہے جے سنو اللہ پاک نے چن لے شیعہ سنی پھائیو جناب مریم بھی اللہ دی چنی ہوئی خاتون ہے مصطفیٰ دی اکلوتی بیٹی زہرہ بھی اللہ دی چنی ہوئی خاتون ہے لیکن جناب مریم دے چناؤ ویج زہرہ دے چناؤ ویج برا فرکے اللہ نے جناب مریم نو چنیاں مریم دے چناؤ دا نتیجہ ہیک عیسیٰ معصوم اللہ نے زہرہ نو چنیاں زہرہ دے چناؤ دا نتیجہ ایک معصوم نے امام حسن طلع کے بارویں شہن شاہ تک یارہ معصوم تے جڑی یارہ معصومہ دی ماں او دی زیادہ شان ہوئی گی یا جڑی ہیک معصوم دی ماں این اللہ حسطفا کی وطاہ را کی تیسری صفت اللہ بیان فرمائی مریم و بی بی ہے جڑی طاہرہ ہے میں ارز کیتا ہے نو قرآنی سمجھے چاہیے سردار بھی سمجھے چاہ جانگے شیعہ سنی بھائیو تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی جناب مریم دی مریم و بی بی ہے جڑی پاکیزہ ہے طاہرہ ہے جناب مریم بھی پاکیزہ ہے مصطفیٰ دی اکلوتی بیٹی زہرہ بھی پاکیزہ ہے لیکن شیعہ سنی بھائیو مریم دی پاکیزگی ویج زہرہ دی پاکیزگی ویج بڑا فرق ہے اللہ نے قرآن وے جناب مریم دی پاکیزگی دا اعلان کیتا خالق نیک لفظ استعمال کیتا وطاہرہ کے جدو زہرہ دی پاکیزگی دا اعلان کیتا اللہ نے قرآن وے جن ڈبل لفظ استعمال کیتا ویطاہرہ کو متطہیرہ عربی دا قید ہے جد لفظ دبڑ انہوں دی شان زیادہ ہے عربی دا قید ہے وستفاقی اللہ نسائل آلمین چوتھی صفت اللہ نے قرآن وے جن پہلی بطول جناب مریم دی بیان فرمائی مریم و بی بی جنہوں اللہ پاک نے زمانے دیا اورتاں تے سرداری دی تھی مریم سردارے صرف زمانے دیا اورتاں دی صرف میں ڈیڑ سو حدیث وے شروع حدیث وے پارکاری کمنیوالی سرکار دا فرمان اے پڑے ہے مصطفیٰ فرمائی فاطمہ تو سیدہ تو نسائل آلمین مصطفیٰ فرمائی میری بیٹی زہرہ جہان دیا اورتاں دی سردار آخری جملہ اس مقام تے مگڑ چاکالے ہو میں ادنا جے طالبی لمدے مطالد مطابق جناب حوا تو لے کے حضرت مریم خیطون تک جناب مریم تو لے کے عمر مومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ تک عمر مومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ لے تو لے کے بار میں آقا دی والدے گرامی نرجس خیطون تک مصلمانہ قرآن چاہ کے اعلان کرنا کہے نہ دی کوئی بی بی جنت وجہ قدم نہیں رکھ سک دی جب تک ظاہرہ دی سرداری مجھو کے سلام نہ کرے اللہ ہمہ بحق محمد وعالی وفاتمہ تاول حسن ورہ حسین با اولاد ہی المعصون علیہ السلام یا اللہ صدقہ محمد وعال محمد ساڑی مقصر بھی باتتا اپنی بارگاست قبول و منظور فاربا مالک پڑھنا لیں دا پڑھنا سننا دا سننا اپنی بارگاست قبول و منظور فاربا اے مگڑ چاکالے جتنے مومن بیٹھے ہو اے منگل نو مجلس پاک ایک کارساڑے اے جتنے تشریف فرماؤ منگل نو میرے والد مطلب علامہ تاجی نے عدری دی برسی یہ تے میربانی کرے سارے تشریف لیا ہے تو وڑی خدمت بھی کرانے یا اللہ مدد